بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی چودہ مائی کے روز ہونے والے ترکی کے صدارتی انتخابات ترکی کا سپریم الیکشن کمیشن کچھ تفصیلات جاری کرنے والا ہے جمعے کے روز یہ ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ کہاں کہاں سے کس کو کتنا ووٹ پڑا لیکن اس سقت سب سے بڑی ڈیولپنٹ ہے اپوزیشن جماعتوں کا ایک ایسا بیانیا جس میں وہ الیکشن میں ریگنگ کا دعویٰ کر رہے ہیں الیکشن میں بڑے پیمانے پر حکمران جماعت نے مداخلت کیا یعنی صدر اردوغان کی اوپر الزمات ہیں کہ ان کی انتظامیہ نے اپوزیشن کی جماعتوں کو پوری طرح سے نقصان پہنچایا ہے اب اس وقت جو اینالسٹ جو ترکی کے امور کے ماہر ہیں اور انٹرنائشنل میڈیا کے اندر جو چیزیں چھپ رہی ہیں اس میں سٹل اردوغان کو فیورٹ قرار دیا جارہا ہے کہ دوسرے مرحلے میں رن آف کے دوران بھی وہ اکثریت لے جائیں گے اور ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں گے لیکن اس بیچ میں اپوزیشن جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں اور صدر اردوغان نے انتخابات سے کوئی چھے مہینے پہلے ایک اعلان کیا تھا سرکاری ملازمین کے لیے یہ بڑا اہم اعلان تھا اور اس کے شاید نتائج بھی سامنے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے وطمئے لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں بھل آئیکن پر بکلے کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دو جماعتیں جس میں ایک سی ایچ پی پارٹی ہے اور دوسری وائی ایس پی یہ دونوں لبرل پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں ہیں اور ان جماعتوں کے رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ انتخابات میں وورڈ کانٹنگ کے دوران بڑے پیمانے پر خرد برد کا انکشاف ہوا ہے اور وہ کس طرح سے جو بھد کر اس ایک ڈیٹیل سامنے ہے اس ای ایچ پی پارٹی کے جو ڈپٹی چیئر پرسن ہیں ایرکک انہوں نے یہ کہا جی کہ ہماری جو انتخابی تمام طرح ایک پروسس تھا اس کے اندر سات ہزار شرانویں بیلٹ باکسز جو ہیں ان کے اندر بزابطیاں پائی گئی ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس کلکولیشنز ہیں اس میں یہ تھا کہ دو لاکھ ایک ہزار کے لگ بگ ووٹرز ہونے چاہیئے تھے لیکن مطلوبہ تعداد نہیں ہے اور چار ہزار آٹھ سو پچیس کے لگ بگ تحفظات ووٹس کے اوپر تحفظات ہیں سی ایچ پی پارٹی کے جو کہ پارلیمنٹری ووٹرز کے اندر دو ہزار دو سو انسٹھ ووٹس جو ہیں ان کی کامی کا شکایت کر رہے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے اب ترکی کا جو پریزنچل الیکشن ہے جو اب دوسرے مرحلے میں 28 مئی کو ہوگا تو اس کے لیے اردوان کو دو ہفتوں کا وقت ملا اور اس پر انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے جی کہ اردوان نے اگر پہلا مرحلہ عبور کر لیا تو دوسرا مرحلہ بھی وہ عبور کر لیں گے یعنی ان چاس اشاریہ پانچ تیسد تک پہلے ووٹس حاصل کیے اور اب بھی توقع ہے کہ وہ ووٹ حاصل کر سکیں گے اردوان کے لیے سب سے اہم چیز اس وقت وہ زلزلہ متاثرہ علاقے ثابت ہوئے ہیں جہاں اسے انہیں سب سے زیادہ ووٹ پڑا یہ وہ علاقے ہیں جہاں زلزلے کی بحالی کے اقتماد بھی ہو رہے ہیں اور پھر سرکاری ملازمین کی ایک بہت بڑی تعدادینی پچاس لاکھ کے لگ بگ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ترکی کے مختلف سرکاری اہداروں کے اندر ہیں اور دسمبر میں اردوان نے آناؤنسپنٹ کی تھی کہ ان کی تنخواہ میں پینتالیس فیصد تک اضافہ کیا جائے گا اور اس کا آغاز کیا گیا اور پراپرلی ہم نے یہ دیکھا کہ اب جون کے معینے سے اس پر عمل درامت کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہونے جا رہا ہے لیکن اس دوران جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے جی کہ منیموم پندرہ ہزار لیرا ترکیش جو کرنسی ہے اس کے اندر منیموم ویج کم سے کم آمدنی پندرہ ہزار لیرا ہوگی ترکیش اندر اس وقت جو مہنگائی ہے وہ تقریباً چالیس فیصد تک ہے اور ایک بہت مشکل مرحلہ ہے ہزارہ کے گزشتہ کچھ مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب سے پانچ بلینڈ ڈالر امداد بھی لی تھی ترکیش نے اپنے سنٹرل بینک میں رکھنے کے لیے ریزروز فارغ ہو گئے تھے لیرا اس وقت بھی جب اتوار کے روز انتخابات ہوئے تو کافی نیچے گیا دو پانچ نیچے گیا ڈرکیش لیرا اب اس وقت یہ ہے جو اپوزشن کے لوگ الزمال دکھا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو جسرس انڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے اردوان کی اس نے اپنے انتخابات کے اندر کیونکہ انتظامیاں ان کی تھی حکومت میں اردوان تھے تو ان کی جماعت میں ایک اثر اور ستوخ حتمال کرنے کی کوشش کی اور اگزیکٹلی کیا کہا گیا اگزیکٹلی یہ کہا گیا کہ کچھ ایسے بیلٹ باکسز پائے گئے جس میں بہت کلوز مارجن سے ہمارے لوگ یعنی اپوزشن کے لوگ ہارے اور وہ کیوں ہارے گئے کہ ووٹ کاؤنٹنگ میں رگن کی گئی ووٹ کاؤنٹنگ میں بڑے بیمارے پر جو گڑ بڑ جو ہوا کی گئی اس کو لے کر اب اب ایویڈنسز ایویڈنسز نہیں ہے ان پارٹیوں کے پاس اور یہی وجہ ہے کہ ان کی چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے یعنی یہ دعوے کر رہے ہیں میڈیا سے گفتگو میں لیکن ان کا یہ کہنا ہے جی کہ فلال تک ہمارے پاس اس کے ثبوت نہیں ہے تو اب جمعے کے روز ڈیٹیل سامنے آنی ہے ٹوٹلی کہ کتنے ووٹ پڑے کتنے ریجکٹ ہوئے کہاں کتنا مارجن ہے اگزیکٹلی کتنے بیلٹ باکسز کاؤنٹ ہوئے اور کیا ہوا یہ تمام سلسلہ ہے اب سب سے ایمپورٹنٹ یہ جی کہ انڈیپنڈنٹلی اپنی پرسنل کپیسٹری میں یہ جو پولیگرل پارٹیز انہوں نے اپنا سسٹم بنا رکھا ہے جس کے اوپر ووٹنگ کے تمام طرح کاؤنٹ ڈاؤن بھی چل رہا ہے ووٹس کاؤنٹس بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے عداد و شمار بھی جاری کیا ہے یہ بالکل اسی طرح سے جیسے الیکشن سے پہلے انہوں نے کچھ الیکشن سرویز جو ہیں وہ جاری کیا تھے اور ان سرویز میں انہوں نے اپنے اپوزیشن کے لیڈر کمال کلیچک دورگلو جو ہیں انہیں جتوا بھی دیا تھا لیکن ویرانکنہ طور پر چونکہ اکسپیکٹیٹس آگستلوں کے جانب سے جو کہ ترکی کی عمور کو جانتے ہیں اردوان جیت جائیں گے اور تو اردوان نے لیڈ لے لی تو برحال جی اس وقت اہم یہ ہے جی کہ جو گورننگ پارٹی ہے آکھ پارٹی اردوان کی اس پر علمات ہیں جی کہ انہوں نے طاقت میں رینے کا ناجائز فائدہ اٹھایا انہوں نے اپنے رسورسی استعمال کی میڈیا کے ذریعے سے ایک ماحول بنایا اور اپنے حریفوں کو الیکشن مہم کے اندر بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا یہ تو ہمتر سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اب رن آف الیکشن ہونے جا رہا ہے تو رن آف الیکشن یہ اپنی نویت کا بلا ڈیفرنٹ رن آف ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ اگر ہم رن آف کی بات کریں تو اس میں سیچوشن اس طرح کی نہیں تھی مثال کے طور پر اردوان کے ہوتے میں کمز کمز سے پہلے رن آف یا الیکشن دوسرے مرلے میں نہیں آئے انہیں پاپلر لیڈر سمجھا جاتا ہے تو وہ پہلے ہی مرلے میں جیت گئے اس سے پہلے یہ بتایا جاتا کہ انیس سو انانوے میں انیس سو ترانوے میں دوہزار میں اور دوہزار ساتھ میں صدارتی انتخابات جو ہیں وہ دوسرے سے تیسرے مرلے تک بھی گئے اور اس میں جو ووٹنگ کا سلسلہ تھا اس میں ظاہر ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز تھے جو پہلے ہی ووٹنگ کے مرلے میں منتخب ہو جاتے تھے وہ صدر کا انتخاب کرتے تھے لیکن اب ڈائریکٹلی آم سٹیزنز جو ہیں وہ صدر کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس وقت اہم یہ ہے جی کہ جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت کریکٹر کے کینگ میکر والا ہو سکتا ہے وہ ایک بڑی اہم اور تیسرے نمبر کے صدارتی امیدوار ہیں سینین اوگن جو کہ پانچ پرسنٹ ووٹ لے چکے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں اردوان کے ساتھ جانا ہے یہ کمال کلچک دو دو کے ساتھ کیونکہ یہ خود اردوان کے نظریات کی حامی ہے کردوں کے اگینسٹ اپریشنز کے حامی ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ بھی یہی کی تھی کمال کلچک درگلو سے یعنی جو اردوان کا سب سے بڑا عریف ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل درامت کرتے ہیں کردوں کے حوالے سے فیصلہ کن آپ بات کرتے ہیں ان کے خلاف اپریشنز دہشتگر تنظیموں کی اور پھر سیرین جو ایمیگرنٹ سے ماجرین ہیں ان کا ایک بہت 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 جنہیں اردوان بھی نکالنا چاہتے ہیں ان پر کوئی فیصلہ کریں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ اگر اردوان کا یہ سب سے بڑا حریف جو چھ جماعتوں کا ایک متفقہ اور بڑا امیدوار ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کردوں کے خلاف اپریشنز کا کوئی یقین دہانی کروالے اور اس کے ساتھ سیرین ایمیگرنٹس کو شام سے نکالنے کی بات کرے تو کرد اس کے بہت وائیڈلی اگنیسٹ ہو جائیں گے جنہیں بہت بڑا ووڈ دیا تو فیلال یہ بات ممکن ہوتی بھی نظر نہیں آرہی برحال یہ ڈیٹیلز ہیں جو سکتا کی ہیں اگری ویڈیویوں کی ملاقات چینل کو ضرور سبسکرائب کیشئے اللہ حافظ